مومن کی ذمہ داری ہے اس طرح چلائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے جس طرح صحابہ کرام نے خلابار راشدین نے چلایا ہے تعوین طبعہ تعوین نے جس طرح چلایا ہے اس طرح اس نظام کو چلانا جہاد ہے ہمارا حال کیا ہے پاکستان بنے ستر سال ہو گئے ستر سال میں اس نظام میں مدارس کا کوئی ایک بندہ آیا کوئی پولیس میں کوئی فوج میں کوئی سیول سروس میں کوئی جاجے کوئی مجسٹریٹ کوئی سیکٹری کوئی پولیس کا ڈی آئی جی آئی جی ایس پی فوج کا کوئی جرنیل کوئی سپائی سے ہی مدارس سے کوئی آیا کیا فائد ہے نظام پھر کون چلائے گا وہ جو دین سے واقف نہیں تو پھر اچیف تھے کیوں ہو آپ نے تو ستر سال میں کوئی بندہ نہیں نظام کو دیا تو پھر آپ روتے کیوں ہو پھر آپ کی ہڑتالیں کس کام کی یہ ہڑتالیں ہوتی تھیں عہد نبوی میں خلفار حیشدین کے عہد میں تعبین تبع تابعین تاک اسلام میں اس کا کچھ تصور ہے کہ لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دو راستے بند کر دو دکانے بند کر دو گھر جلا دو بندوں کو قتل کر دو یہ اسلام ہے تو یہ اسلام کے نام پر کیا کر رہے ہوگا ہی کہتے ہیں حکومت خراب ہوگی تو حکومت نے خراب ہی ہونا ہے آپ نے کوئی نیک مندے دیئے حکومت کو آپ نے مدرسے سے پڑھا کر پی ایش ڈی کرائے انہیں سی ایس 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 کراتے تو وہ جاتے کوئی جج ہوتا کوئی ہائی کورٹ میں ہوتا کوئی سپریم کورٹ میں ہوتا ارے سب سے کم پاکستان میں ہندو ہیں ہندو بھی چیف جسٹس ریٹائر ہوئے مولوی کیوں نہیں مرتا ہو در ہر مکتب فکر کے لوگ مٹھی بر قادیانی ہیں وہ بھی چھائے ہوئے ہیں سیول پر بھی آرمی پر بھی ہر جگہ موجود ہے شیعہ حضرات کو دیکھ رو کہاں نہیں ہیں جج بھی ہیں سیکٹری بھی ہیں مشیر بھی ہیں سارا میڈیا بھی سنبھالا ہوا ہے مولوی صاحب آپ کر کیا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں چار معروف ذرائع ہیں روزی پانے کے آدمی کاشکاری کرے مزدوری کر لے ملازمت کر لے کارووار کرے تجارت کر لے چار معروف ذرائع ہیں جن سے رزق حلال آتا ہے پانچھونکو جی مولی صاحب ان چار میں سے آپ کا کون سے ذریعہ ہے سوائے ان چند لوگوں کے جو مدارس میں ملازم ہے تنخواہ پاتے ہیں وہ حلال ہے باقی آپ کا ذریعہ کون ہے چندہ چندہ تو معروف ذریعہ آندن نہیں ہے شرینیہ بھی معروف ذریعہ آندن نہیں ہے تو آپ ساری عمر اپنے اور اپنے بچوں کے لیے روزی پیدا نہ کر سکے قوم کو کیا دیں گے ملک کو کیا دیں گے اور یہ تو چڑیا اور قبع بھی کر لیتا ہے اپنے بچوں کے لیے روزی کا سامان کرتا ہے آپ یہ بھی نہ کر سکے آپ کو پتے نہیں کہ آپ کی قبیز کہاں سے آئی ہے آپ کی شلوار کس نے دی ہے آپ کو جوتا کون دے گیا ہے پگڑی کہاں سے آئی ہے جہاں آپ کو لوگ گاڑیاں تک گھر تک دے جاتے ہیں یہ جو چندہ اور عطایاں ہیں یہ ذریعہ رزق نہیں ہے یہ اللہ کا مال ہے بیت المال کا مال ہے اسی اللہ کے نام پر خرچ کرو یہ اللہ کے بندوں کا مال ہیں اللہ کے بندوں پر اسے خرچ کیا جانا چاہیے اپنے لیے خود کماؤ کرو نہ کھیتی باری